بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی ایسٹوڈنس میں کہتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم فیملی لاو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون جس میں ہم سیکشن سیون سے لے کے آگے تک پڑھیں گے سیکشن سیون جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہوں سیکشن سیون جو ہے وہ طلاق کے بارے میں اور یہ کہتی ہے کہ طلاق اگر کسی بھی بورٹ میں ہو جاتی ہے تو تو پھر آسپرڈ نے نوٹیس دینا ہے ریٹن نوٹیس دینا ہے ایک تو وائف کو جس کو طلاق ہوئی ہے اس کو دوسری آہ دوسرا جو نوٹیس دینا ہے وہ چیئرمن کو دینا ہے اب اس میں ایک امنڈمنٹ ہو چکی ہے دوزار اکیس میں دوسری جو امنڈمنٹ ہوئی ہے مسلم فیملی لاو آرڈیننس میں وہ یہ ہی ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے اگر مسلم میل جو ہے وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے فقہ جعفریہ جو اسکول آف تھوٹ ہے اسے ڈالک رکھتا ہے تو پھر اس پر کنڈیشنز لگا دی کئی ہیں کنڈیشنز خون سے یہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ وہ ایک تو یا تو خود دے طلاق یا پھر اس کا جو آتھرائزڈ ہو وہ دے سیکنڈ کنڈیشن یہ کہ طلاق جو ہو وہ ولنٹریلی ہو فری بل کے ساتھ ہو کسی کے دباؤں میں طلاق دینا وہ طلاق نہیں ہوگی فقہ جعفریہ اسکول آف تھوٹ کے حساب تیسرا کہ جو طلاق ہوگی وہ اربیک ورڈز میں ہوگی فورتھ کنڈیشن یہ کہ تو ویٹنیسز آویلیبیل ہونے چاہیے اور وہ فیزیکلی آویلیبیل ہونے چاہیے جیسا نہیں کہ وہ ویڈیو لینک پہ موجود ہیں یا وغیرہ فیزیکل موجود ہونے چاہیے اور وہاں پہ فیزیکل ان کی پریزنس بہت امپورٹنٹ ہے اب ویٹنیسز جو ہیں وہ کالیفائیڈ ہوں انڈر آرٹیکل سیونٹین آف کیو اے سو کانون اشادت آرڈر اب جو عام آدمی ہے اس کو تو ویسے بھی اربی آئے گی نہیں تو طلاق ہوگی نہیں کیونکہ اس کنڈیشن میں جو کنڈیشنز یہاں پہ کانون نے لگائی ہے ایک عربی میں طلاق دینا لازمی ہے اور عام لوگوں کو عربی آتی نہیں ہے تو وہ طلاق کیا دیں گے سیکنڈ جو سیکنڈ جو امنٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ طلاق اگر جذبات میں دی گئی ہے اگر مزاق میں دی گئی ہے اگر انٹوکسکیشن میں دی گئی ہے انسینٹی میں دی گئی ہے ڈیوریس میں دی گئی ہے یا کورین میں دی گئی ہے تو وہ طلاق این ایفیکٹیو ہو جائے گی وہ ایفیکٹیو نہیں رہے گی اگر اس میں حوالے سے بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پارٹیز جو ہیں وہ کامپیٹنٹ کوٹ کو اپروش کر سکتی ہے یا مجتہ دے عالم کے پاس جا سکتی ہیں مجتہ دے عالم کون ہوتا ہے میں نے سیکشن فور میں بھی آپ کو بتا دیا ہے تو آپ کائنڈ لیے اس کو دیکھ لیجئے گا اب اگر اس جو میں نے ابھی پتا ہے سیکشن سیون کی حوالے سے اس کی کنٹرومنشن ہوتی ہے تو پھر یہ جو بھی کنٹرومنشن کرنے کا اس کو پنشمنٹ ہوگی سمپل اپریزمنٹ اپ تو ون یئر اور فائن اپ تو ففٹین ہنڈرڈ اور بہت طلاق اگر پہلے روک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اثروائز ایفیکٹیو ہوگی آفٹر ۹۹۰ ڈیز آف ریٹن نوٹس جب ڈیٹن نوٹس چیرون اور وائیف کو دی گئی ہے اس کے بعد ۹۲ ڈیز کے بعد طلاق ایفیکٹیو ہو جائے گی یا پھر پریگننسی اگر وائیف پریگننٹ ہے تو پریگننسی جب تک ہے نو اگر پریگننسی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو ۹۹۹ 나ییٹی ڈیز جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر پریگننسی کے اینڈ تک اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہس بینڈ ہوگا وہ ریٹن نوٹیس دے گا ریٹن نوٹیس کس کو دے گا جی ریٹن نوٹیس دے گا چیئرمن کو چیئرمن نے جب ریٹن نوٹیس وصول کر لیا تو اس کو تھرٹی ٹیس کے اندر اندر پارٹیز کو کہنا ہے کہ اپنے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ مقرر کریں فار دے پرپرز آر بیٹریشن کاؤنسل پھر آر بیٹریشن کاؤنسل بنا دے گا اور آر بیٹریشن کاؤنسل ان میں صلح کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا وائف جو ہے وہ ہس بینڈ کو ری میری کر سکتا ہے وداوٹ دے انٹروینشن وداوٹ دے انٹرویننگ میریج یہ مسلم فیملی لاو اورڈیننس نائنٹین سکسٹی کہتی ہے نائنٹین سکسٹی ون کہتی ہے اب سیکشن ایٹ ہے اب سیکشن ایٹ ہے اب سیکشن ایٹ یہ کہتا ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے اگر وائف کو جو ڈیلیگیٹڈ پاور دی گئی ہے اگر وائف ہی وہ ایکسرسائز کرتی ہے یا کسی بھی ادر موڈ سے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر سیکشن سیون جو ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کچھ دیر پہلے تو یہ اپلائے ہوگا اس کے جو بھی پرو بیان سے وہ اپلائے ہو جائیں گی مطلب کہ ان کو نوٹیسز دینا پڑے گا پھر آٹیٹریشن کاؤنسل بنے گا وغیرہ وغیرہ سیکشن نائن اب سیکشن نائن ہے مینٹیننس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے مینٹیننس اب مینٹیننس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وائف کو ہسمنٹ مینٹیننس نہیں دیتا کم دیتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ وائف ہیں تو پھر برابری نہیں کرتا تو پھر وائف کے پاس جو بھی ادر ریمیڈیز ہیں ان کے علاوہ یہ بھی ریمیڈی ہے کہ وہ چیئرمین کو اپروچ کرے چیئرمین کیا کرے گا چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل کانسٹیٹیوٹ کر دے گا اور جو آربیٹریشن کاؤنسل ہوگی وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی کہ ہسمنٹ کو اتنی جو رقم ہے جو بھی رقم سرٹیفکیٹ میں لکھی ہو اتنی رقم پے کرنا ہے از ای مینٹیننس ٹو دی وائف اب اس سرٹیفکیٹ کی ریمین بھی ہو سکتی ہے ریمین کس کے پاس ہوگی ریمین کلیکٹر کے پاس ہوگی اور کلیکٹر کا جو دیسیشن ہوگا وہ فائنل ہوگا وہ کسی بھی عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتا اگر سرٹیفکیٹ ہو گئی ہے اس کی ریمین کا ٹائم گزر گیا ہے یا ریمین بھی ہو گئی ہے اس کے بعد بھی ہسمنٹ جو ہے وہ پے نہیں کرتا مینٹیننس تو پھر جو وہ اماؤنٹ ہے مینٹیننس کی وہ ریکاور کی جائے گی ایز ایریرز آف لینڈ ریپینیو جیسا کہ لینڈ ریپینیو کے ایریرز ریکاور کیے جاتے ہیں ویسے ہی ریکاور کیے جائیں گے سیکشن ٹائم ڈاور حکمہ یہ سیکشن کہتا ہے کہ نکاح نامہ میں اگر موڈ آف ڈاور نہیں لکھا ہوا تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ ڈاور جو ہے حکمہ وہ کون سی ٹائپ کی ہے وہ ہے پیبل on demand تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا کیونکہ اس کے بعد جو سیکشن ہے مسلم فہمدیزہ آرڈیزنس کے وہ اتنے امپورٹن نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں اور میں امینت کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بالکل صحیح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ابھی تک آپ کو کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر میرا جو واتس اپ نمبر ہے اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں تینکیو بیری مچ میرے اس یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو بیری مچ